ناظرین کہاں تک عمل ہوا ہے لاک ڈاؤن پر آج کی تازہ ترین صورتحال آپ کو دکھائی جائے گی کاؤنسی دکانے باندھ اور کاؤنسی کھلی ہیں کاؤنسی مرکیٹ واک اینٹ اور ٹیکسلا کے کھلی ہیں یہ سب کچھ آپ کو تازہ ترین صورتحال دکھائی جائے گی اس وقت میں مٹا چاوپ پر موجود ہوں اور یہاں سے میں تقریباً ٹیکسلا کی تمام مرکیٹس کی طرف جاؤں گا اور بزاروں کی طرف اور آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں تک عمل درامو دوگا ہے لاک ڈاؤن پر آٹھ طریق ہفتے کا دین چلیے آگے بڑھتے ہیں رفتہ رفتہ اور مختلف جگہیں آپ کو ٹیکسلا کی دکھاتے ہیں میں پیٹرال پامپ کے پاس موجود ہوں کریانہ وغیرہ کھلی ہے باقی کچھ کچھ دکانیں ہیں اور زیادہ تر باندھی ہیں اور باقی صورتحال بھی ہے آہستہ آہستہ آپ کو آگے چل کر دکھائیں گے کہ کیا صورتحال ہے لاک ڈاؤن کی کچھ لوگ کھولنے کے لیے بڑھ بیتاب ہے دکانوں کو دالے شالے اوپن بھی کرتے ہیں کچھ لوگ اور باہر بیٹھ جاتے ہیں اثر شہید روڈا جی تل ملکران سکول کے سامنے کی صورتحال ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے آگے چلیں گے پھر آپ کو مین بزار بھی دکھایا جائے گا مغل مرکیٹس دکھائی جائیں گی اچم سی روڈ دکھایا جائے گا میوزیوم روڈ دکھایا جائے گا اور اٹے پہ جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ بھی آپ کو دکھایا جائے گا دکانیں کون سی کھلی ہیں کتنا عمل درامد ہوا ہے تھوڑا سا آپ کو معلومات ملتی رہے گی پل اور فاتک کے قریب ہم پہنچنے والے ہیں اور اور مزید آپ کو دکھائیں گے کچھ دکانیں تو صبح بھی کھول جاتی ہیں اور کھول بھی گئی ہیں اور یہ پلازہ بند موبائلوالا امیر جعوید پلازہ ہے جی اس وقت تک تو یہ باندھی ہے اب کچھ آگے چلتے ہیں اور آگے والا پلازہ بھی بند اب فاتک کی جانب جاتے ہیں آگے اور یہاں آج ہی میر اقبال پلازہ بھی بند مکمل شتر ڈاؤن یہ فاتک کے قریب ہے اس کے علاوہ آپ کو مین بازار بھی دکھایا جائے گا مغل مرکیٹس بھی دکھائیں جائیں گی ایچ ایم سی روڈ کی طرف جائیں گے وہ دکانیں بھی آپ کو دکھائیں جائیں گی ابھی تک تو جو صورت آل ہے وہ آپ کے سامنے ہمارا مسروف ترین علاقہ تسکلا یعنی کہ ٹیکسلا یہ بڑی سے چھوٹی پھاتک کے درمیان کا علاقہ چنگا لاک ڈاؤن ہے بہرحال دیکھ کنے ہیں سبزی کرنا ہے کہ یہاں زیادہ دکانیں ہیں اب بہر پہ ابھی آپ کو مین بازار کی شورت آل جو ہے نا وہ پتہ ہی ہے مین بازار ٹیکسلا کی شورت آل یہاں پر بھی تقریباً لاک ڈاؤن تو یہ مین بازار ٹیکسلا کی شورت آل ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی مکمل شٹر ڈاؤن آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب مشرقی چاؤک کی جانب ہم چلیں گے وہاں کی صورتحال آپ کو دکھائیں گے آپ میں انگ بازار ٹیکسلا دیکھ رہے ہیں یہاں سے بھی زیادہ ترباندھی نظر آپ کو آئیں گی تو ائی تلت مرکیٹے سمجھو ہاں پتہ نہیں اج کار اس نے کے نام مین مظہر چوبار نکلنی ہے کس پس نکلنی ہے جی نکی پھاٹکا لباسے پرانے ابیب بینکا لباسے نکلنی ہے تو یہاں کی بھی صورتحال ابھی تک آپ نے دیکھ لی ہے آپ کو دونوں زبانوں میں اب مغل مرکیٹ کی جانب چلتے ہیں کچھ کچھ گھات لگا اگر بیٹھے ہوئے ہیں کہیں سے کوئی وقت ملے اور ہم تالا کھولیں کیا ہوں جی چاچا باندھ رہا سیا جو کیس صورتحال ابھی مکمل اچھا ناظرین ابھی آپ مغل مرکیٹ کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر نہیں آج جو ہے نا وہ بھی لوگوں کو بتانا ہے نا گھر سے نہ نکلیں آرام سے اپنا روزہ جو ہے نا گھر میں ہی آہ تو یہ ابھی باندھ ہے ابھی باندھ رہا اچھا مکمل یعنی لاک ڈاؤن ہے لوگوں کو کہیں کہ گھر میں ہی رہے گھر میں ہی رہے گھر میں ہی رہے گھر میں ہی رہے گھر میں ہی آلہ چلو اسی اپنا صورتحال مکمل اکتسن ہے ابھی تک تو یہ باندھی ہیں اور باندھی رہیں گی مغل مرکیٹ فیضوان مکمل لاک ڈاؤن سواک مرکیٹ فیضوان مکمل باندھ ایک ہے کہ اور اگر میں ہی رہے گھر میں ہی رہے گھر میں ہی رہے گھر میں ہی رہے گھر میں ہی رہے باندھ رہے ہیں گھات لگا آکر بیٹھے ہوئے ہیں کہیں سے ٹائم ملے اور ہم جو ہے سودھا بھیج لیں لیکن مکمل طور پر بند اب فیز ٹو اور تھری بھی آپ کو دکھاتے ہیں آگے جا کر اب بھی ہم فیز ٹو اور تھری بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو کہ مکمل طور پر بند ہوں گی سوائے کریانا اور بیکری اور سبزی کے تاہم رش بدستور آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہ فیز وان ہے جی بند مکمل طور پر شٹ ڈاؤن اور اب فیز ٹو کی جانب ہم بڑھتے ہیں جی یہاں بھی دکانے تقریباً ساری بند آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی مکمل شٹ ڈاؤن اب فیز ٹری کی جانب بڑھتے ہیں وہ بھی مکمل بندی ہوگا یقین لیکن جا کر آپ کو دکھاتے ہیں نظرین تازہ ترین صورتحال سے لاک ڈاؤن آٹھ طریق ہو جو اعلان ہوا تھا اچھا جی یہاں بھی بند ہے تقریباً سارے بند ہیں اچھ ایم سی روڈ اور در اور در کے اور سارے علاقے بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں چلتے ہیں وہاں سے میں ہوں وہاں سو نبیل آمد میں پیٹرال پامپ کے پاس موجود ہوں کریانہ بغیرہ کھلی ہے باقی کچھ کچھ دکانیں ہیں اور زیادہ تر باندھی ہیں اور باقی صورتحال بھی ہے آہستہ آہستہ آپ کو آگے چال کر دکھائیں گے کہ کیا صورتحال ہے لاک ڈاؤن کی کچھ لوگ کھولنے کے لیے دکانوں کے لیے بڑے بیتاب ہے دکانوں کو دالے شالے اوپن بھی کرتے ہیں کچھ لوگ اور باہر بیٹھ جاتے ہیں میں پیٹرال پامپ کے پاس موجود ہوں کریانہ بغیرہ کھلی ہے باقی کچھ کچھ دکانیں ہیں اور زیادہ تر باندھی ہیں اور باقی صورتحال بھی ہے آہستہ آہستہ آپ کو آگے چال کر دکھائیں گے کہ کیا صورتحال ہے لاک ڈاؤن کی کچھ لوگ کھولنے کے لیے بڑے بیتاب ہے دکانوں کو دالے شالے اوپن بھی کرتے ہیں کچھ لوگ اور باہر بیٹھ جاتے ہیں شہید روڑا جی تلمال قرآن سکول کے سامنے کی صورتحال ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے آگے چلیں گے پھر آپ کو مین بزار بھی دکھائی جائے گا مغل مرکیٹس دکھائی جائیں گی اچھ ام سی روڈ دکھایا جائے گا میوزیوم روڈ دکھایا جائے گا اور اٹے پہ جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ بھی آپ کو دکھایا جائے گا دکانیں کون سی بند ہیں کون سی کھولی ہیں کتنا عمل درامد ہوئے تھوڑا سا آپ کو معلومات ملتی رہے گی پول اور فاترک کے قریب ہم پہنچنے والے ہیں اور مزید آپ کو دکھائیں گے کچھ دکانیں تو صبح بھی کھول جاتی ہیں اور کھول بھی گئی ہیں اور یہ پلازہ بند موبائلہ والا امیر جوید پلازہ ہے جی اس وقت تک تو یہ باندھی ہے اب کچھ آگے چلتے ہیں اور آگے والا پلازہ بھی باندھ اب فاترک کی جانب جاتے ہیں آگے اور یہاں آجی میر اقبال پلازہ بھی بند مکمل شتر ڈاؤن یہ فاترک کے قریب ہے اس کے علاوہ آپ کو مین بازار بھی دکھایا جائے گا مغل مرکیٹس بھی دکھائیں جائیں گی ایچ ایم سی روڈ کی طرف جائیں گے وہ دکانیں بھی آپ کو دکھائیں جائیں گی ابھی تک تو جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں موسیقی